شادرہ ملٹی لیول گریٹ سپریشن پروڈجیکٹ لڈی اے نے شادرہ پروڈجیکٹ کے دوسری بار ٹینڈر جاری کر دیئے لڈی اے نے شادرہ منصوبے کے لیے پانچ فرموں کو پری کالیفائی کیا پری کالیفائی ہونے والی فرمز کو ٹینڈر میں حصہ لینے کے لیے نوٹیس بھی جاری شادرہ منصوبے کا ٹینڈر نو جنوری کو کھولا جائے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جانے گے زین علاب الدین سے زین آگاہ کیجئے گا منجاب حکومت کی جانب سے شادرہ کے مقام پر ملٹی لیول گریٹ سپریشن پروڈجیکٹ کا منصوبہ بنایا گیا ہے تاہم اب لڈی اے کی جانب سے شادرہ پروڈجیکٹ کے دوسری مرتبہ ٹینڈر جاری کر دیئے گئے ہیں اور اس منصوبے میں پری کالیفائی ہونے والی فرمز کو ٹینڈر میں حصہ لینے کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے لڈی اے کی جانب سے شادرہ منصوبے کے لیے پانچ فرموں کو پری کالیفائی کیا گیا ہے جس میں مقبول کالسن کے ان کے ساد اللہ خان برادرز انل سی اور میکسن ہے شادرہ منصوبے کا ٹینڈر نو جنوری دو ہزار تیس کو بولا جائے گا جبکہ اس کی پری بیٹ میٹنگ بھی پانچ جنوری کو بلائی گئی ہے اس منصوبے کی لاکت سات ارب تیس کرون چھبیس لاکھ روپے اس کا تکمینہ لگا گیا ہے ماضی میں دیکھا جائے تو لڈی اے کو شادرہ پروجیکٹ میں چھ دسمبر کو سکی کا سامنا کرنا پڑا اور چاسی ادم اس کے کام کی وجہ سے شہر کا یہ بڑا منصوبہ متاثر ہوا لڈی اے کے جانب سے شادرہ پروجیکٹ کے چھ دسمبر کو ٹینڈر طلب ہیے گئے تھے لیکن پری کالیفیکیشن کے باوجود کسی بھی فرم نے منصوبے میں ٹینڈر نہیں ڈالا اس سے قبل بھی چھ کمپنیوں کو اس منصوبے کا ٹینڈر لینے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں یہی پانچ فرم شامل تھی جن کو اب پری کالیفائی کیا گیا ہے لیکن ان پری کالیفائی کمپنیوں کی جانب سے جو دستاویزات لینے کے باوجود ٹینڈر جمع نہیں کروائے گئے تھے اب دوبارہ نو جنوری کو شادرہ منصوبے کا ٹینڈر کھولا جائے گا اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر چیاسی ادم استحکام اور چیاسی چپکلش کا سلسلہ اسی طرح ہی جاری رہا تو دوسری مرتبہ بھی الڈی اے کو اس منصوبے میں سکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شکریہ زینب کا ارازی ریکارڈ سینٹرز پر دوہزار بائس میں سینٹس لاکھ سے زائد لینڈ ریکارڈ ٹرانزیکشنز کی گئیں سبائی ٹیکس اور سروس چارجز کی مت میں سونہ عرب کی آمدن ریکارڈ کی گئیں مزید تفصیلات جانیں گے شبیر حیدر سے شبیر آگاہ کیجئے گا جی پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے پنجاب پر کے آرازی ریکارڈ سینٹرز پر سال دوہزار بائس میں سینٹس لاکھ سے زائد لینڈ ریکارڈ ٹرانزیکشن عمل میں آئی اور اس میں سبائی ٹیکس اور سروس چارجز کی مد میں خزانہ میں سولہ عرب روپے کی آمدن ریکارڈ کی گئی اور اس میں دو سو بتیس سینٹرز دہی مراکز مال نادرہ ہی سہولت اور بینکوں میں ساڑھے چوبیس لاکھ کمیٹر رائز فرداد کا اجراء کیا گیا اور ایک سال میں جو ہے وہ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ لاکھ انتقالات تفضیق کیے گئے اور آرازی ریکارڈ سینٹرز پر سولہ لاکھ نادرہ ہی سہولت سے چار لاکھ فرداد جو ہیں وہ کا اجراء کیا گیا ہے پری خدمت مراکز سے تین لاکھ شہریوں نے خود سے آن لائن ایک لاکھ فرداد جاری کروائیں جبکہ بتیس ہزار فرداد بینک اور کتیس ہزار فرداد جو ہے وہ موبائل وین سے جاری کی گئیں اور ان میں ساڑھے بارہ لاکھ انتقالات میں سے پانچ لاکھ انتقالات ارازی ریکارڈ سینٹرز پر کیے گئے جبکہ ایک حدمت مراکز پر ڈیڑھ لاکھ بزیگے مزریہ ارکیسٹری اور چھے لاکھ بینک سے سات ہزار موبائل وین سے بیس ہزار انتقالات کی تدیق کی گئی پرائم نیسٹر پورٹل پر جو ہے وہ پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے خلاف اس اچھا سال کی نتوات بیس کسید کمی آئی ہے اور اس حوالے سے پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کیپٹرین ارٹائر اکرام الہاک نے کہا کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کی جانب سے سارف دوست سافٹوئیر ایپ سیار کی جاری ہیں اور ان ایپ کے ذریعے لینڈ ریکارڈ سرپس کا خود کار طریقے سے اصول ممکن بنایا جارہا ہے اور ریوینیو انسٹریشن کو بین القوامی میار کے مطابق ڈیجیٹائز کیا جارہا ہے بہت شکریہ شبیر ریلوے ملازمین کے احتجاج اور یونین سرگرمیوں پر پابندی آئے ڈیویجن سرپریٹینڈنٹ ریلوے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا یونین سرگرمیوں میں حصہ لینے والے ملازمین کے خلاف کاروائی کی جائے گی ریلوے یونینز کا ڈیویجنل سرپریٹینڈنٹ کے فیصلے کو ماننے سے بھی انکار بہت شکریہ 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 ریلوے ملازمین کی جانت سے سنخواہوں پینچن اور دیگر مطالبات کے حق میں مختلف یونینز کے پلیٹ فارموں پر احتجاج ریلوے انتظامی کے خواب کیا جارہا تھا تاہم ریلوے میں اب ریلوے انتظامی کے جانت سے یونینز سرگریوں کرمیوں پر جو ہے وہ پبندی آیت گاتی کی ہے ایڈویجنل سپریٹینڈنٹ ریلوے راول پیٹی نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور ریلوے فریم یونین ریلوے ورکرز یونین سنپاس میں دیگر تمام یونینز کو جو ہے وہ اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا ہے مراسلہ میں یہ کہا گیا ہے کہ سیول سرونٹ کسی بھی ٹریڈ یونینز سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے یونین سرگریوں میں شمولیت اختیار کرنے والے ملازمین کے خلاف اینڈی رولز کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی ریلوے یونینز کی جانے سے ایڈویجنل سپریٹینڈنٹ ریول پیٹی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے سطح لارڈ ویان پریم یونین کا کہنا تھا کہ ریلوے انتظامی کے کسی بھی صورت یونین سرگریمیوں پر جو ہے وہ پبندی آیت نہیں کر دکتی چیار ماہ ملازمین کو کئی روز تاقیر سے سنفات آگ کی جاتی ہے سرائے نہ ملنے پر احتجاج کرنا ملازمین کا حق ہے اس پیسے کے خلاف اور قانونی چورجوئی کا جو ہے وہ حق میں احفود رکھتے ہیں شکریہ فاہد آپ کا اور ایڈوکیشن ایتھارٹی لاہور انصداد سموک ہدایات پر عمضرامت کروانے میں ناکام سکولوں میں ٹرانسپورٹ سرویس شروع نہ ہو سکی محکمہ سکول ایڈوکیشن نے فی سکول ساٹھ فیصد بچوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی اپڈیٹ کریں گے آتف فرویز آتف بتائیے گا آج جا سموک کی وجہ سے اداروں میں جو ہے موسم سرما کی چھوٹیاں جو ہے ان کو بڑھایا جا رہا ہے دوسری طرف نسٹرک ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایڈوکی لاہور جو ہے وہ انصداد سموک کے حوالے سے جو ادایات دی گئی تھی ان پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے یہ ادایات کی تھی کہ سکولوں میں نجی بس سرویز جو ہے وہ شروع کی جائے اور ساٹھ فیصد بچوں کے لیے یہ بسیں چلائی جانی چاہیے لیکن تحال ایک بھی سکول نے کوئی بس نہیں خریدی اور پبلک اور پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کے استعمال سے سموک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس حوالے سے وارٹر جوڈیشن کمیشن نے محکمہ سکول کو ادایت کی تھی اور اس کی روشنی میں ہی تمام ڈسٹیک ایڈوکیشن اثارٹیز بکا گیا تھا لیکن لاہور سمیت کسی بھی ایڈوکیشن اثارٹیز کی جانب سے ان ادایات پر عمل درامت نہیں کروایا گیا شکریہ عاطف شہر میں سات لاکھ وارٹر میٹرز کی تنصیب کا منصوبہ واسا لاہور اور وارٹر میٹرنگ کمپنی کے ماں بین مہدے تیپ آ گیا ایم ڈی واسا اس بارے میں کہتے ہیں کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبہ مکمل کیا جائے گا وارٹر میٹرنگ منصوبے میں سے سات لاکھ گیانہ ہزار سے زائد سارفین مستفید ہوں گے زین العابدین سے ہم بات کریں گے جی زین شہر میں سات لاکھ وارٹر میٹرز کی تنصیب کے حوالے سے اہم پیشٹ اپ کیے سامنے آئی ہے کہ واسا لاہور اور زین لوگ وارٹر میٹرنگ کمپنی کے مہ بہن سبائی امداد کے حوالے سے جو معاہدہ ہے وہ ٹیپ آ گیا ہے زین لانگ وارٹر میٹر کمپنی کے وقت کی آج واسا ہیٹ اپس آمد ہوئی اس موقع پر ایم ڈی واسا نے ان کا استقبال کیا بعد ازام وارٹر میٹرنگ کے حوالے سے معاہدے پر ایم ڈی واسا گفران احمد اور سی ای او زین لانگ ہنان انجم نے دسکت کیے ایم ڈی واسا نے بتایا کہ پبلک پیوٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت وارٹر میٹرنگ منصوبہ مکمل کیا جائے گا جینی کمپنی زین لانگ وارٹر میٹرنگ کا موجینہ مدد میں وارٹر میٹرنگ منصوبہ شروع کرنے کے حوالے سے آدھے کا بھی اظہار کیا گیا ایم ڈی واسا کی جانب سے بتایا گیا کہ وارٹر میٹرنگ منصوبے سے سات لاکھ گیارہ ہزار سے زائد سارفین مستطید ہوں گے اور اس منصوبے پر عمل درامت کرنے سے پانی کی بچت بھی ہوگی بہت شکریہ زین آپ کا ایچ لاننگ میں سینچری مکمل کرنے والا رکشہ پکڑا گیا رکشہ ڈرائیور نے 127 مرد بار ٹرافک سگنل تین بار لینڈ لائن کی خلاف ورزی کی ڈرائیور کو 26 ہزار سے زائد جرمانہ آئیت رکشہ تھانا مغلپورا میں بند کر دیا گیا مزید جانیں گے مدصر حسین سے مدصر بتائیے گا مزید جانیں گے مدصر تین بار رکشہ ایچ لاننگ میں سینچری مکمل کرنے والے رکشہ کو ٹرافک بلیس میں پکڑ دیا ہے رکشہ ڈرائیور 23 مرد بار ٹرافک سگنل ٹرافک سگنل مرد بار ٹرافک سگنل ٹرافک سگنل کی مدصر حسین سے جو بند کر دیا گیا رکشہ تانا مغلپورا میں بند کر کے جو کاغذات ہیں رکشہ کے وہ بھی ٹرافک بلیس میں قبضے میں دے لیا ہے موسیقی 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 ہیں ان کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جس میں پاکستان کی جو آل راؤنڈر ہیں نیدہ ڈار وہ آئی سی سی وومنز کرکٹر آف دی ائر کے لیے نام زد ہوئی ہیں اسی طرح بھارت کی سمریدی مندانہ آسٹریلیا کی تیلیا میکرات جبکہ نیوزرینڈ کی سوفیا ڈیوائن جو ہیں وہ بھی نام زدکیوں میں شامل ہیں نیدہ ڈار کی آل راؤنڈ پرفارمنس کی وجہ سے ان کو آئی ایسی سی وومن آف دی وومن کرکٹر آف دی ائر کی جو فیرست اس میں شامل کیا گیا ہے اسے قبر بھی نیدہ ڈار جو ہے وہ آئی سی سی پلیئر آف دی منت رہ چکی ہیں تو اسی طرح پاکستان کے لیے پکر کی بات ہے کہ قومی خواتین کرکٹر جو ہیں وہ بھی نام زدکیوں میں شامل ہونا شروع ہیں اور اس سال کی جو آئی سی سی وومن ٹی ٹوئنٹی کرکٹر ہے اس میں نیدہ ڈار کا نام بھی شامل کیا گیا ہے جی بہت شکریہ بلال ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھا ویلکم بیک اور ابھی آپ کو بتائیں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت سینیٹرز کا اجلاس شاہ محمود قریشی پرویز خٹک سمیت سینئر رہنما بھی اجلاس میں شریک ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال اور سینیٹ کے حوالے سے حکمت عملی پر تبادل خیال سینیٹر آزم سواتی کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی تشویش کا احسار تحریک انصاف کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ریپورٹ شائع کرنے کا فیصلہ سب سے لا جانیں گے لیاقت علی سے لیاقت بتائیے کا اجلاس میں کن کی نمور پر تبادل خیال کیا گیا ہے جب اکل تحریک انصاف کے چیمیر عمران خان سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے وفت نے ابھی ملاقات کی ہے ان کی زیر صدارت ہونے والے اس مشاورتی اجلاس میں جو ہے وہ ملکی سیاسی صورتحال سینیٹر کے معاملات اور دیگر امور پر بات چیتی گئی سینیٹر آزر سواتی کے خلاف کیسز کے معاملے پر بھی بات چیتی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایک رپورٹ شائع کرے گی اور اس رپورٹ کی کاپیز جو ہیں وہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو بھی بھیجی جائے گی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ سینیٹرز میٹنگ کے بعد جو ہے عمران خان سے اب پریس کانفرس کریں گے اور اس میں اپنے آئندے لاحہ ملک کا اعلان کریں گے شکریہ علیہ اکتاب کا اور سینیٹر فیصل جاوید کی زمان پارک آمد اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بھی فاقی حکومت میں ملکی معیشت ہی تباہ کر دی حکومت نے خود کو ریلیف اور عوام کو تکلیف دی ہے ان کا مزید بھی کہنا تھا کہ عمران خان حکومت میں واپس آ کر ایکانومی بحال کریں گے ایکانومی عمران خان کے دور میں مارچ دو آزار بائس میں ہم زبرتہ سٹیج پر تھے ہماری گروہ ریٹ چھے فیصد پر چلی گئی ہی ہماری ایکسپورٹس پرڑی تھی ریمیٹنسز نے ریکارڈ توڑ دیا ہر لحاظ سے پاکستان آگے جا رہا تھا اور پھر جو ہوا آپ کے سامنے اور یہ نو مہینوں کے اندر اب جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں آج لوگ جو جیس کی لوڈ شیڈنگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں آدھا مہنگا چینی مہنگی ڈالے مہنگی سبزیاں مہنگی ہر چیز مہنگی غریب کا برا حال کوئی پرسانے حال ہے نہیں ہے یہ کس لیے آئے تھے یہ آئے تھے اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو تکلیف دینے کے لیے اب ایک ہی راستہ آگے جانے کا اور وہ ہے ستاپش فا فلیکشن ظلہ انتظامیہ لاہور نے نیب کی حکم پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کے منجبت اساسے بحال کر دیئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کی جائدات سیون ایچ گلورگ تھری میں ہجویری ہاؤس کی سپرداری کروا دی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں مرانک پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کے لیے بڑا ریلیف نیب نے اسحاگڈار اسحاگڈار کو ان کا گھر ہجویری ہاؤس واپس کر دیا ظلہ انتظامیہ نے نیب کی حکم پر اسحاگڈار کے جائدات سیون ایچ گلورگ تھری ہجویری ہاؤس کی سپرداری کروا دی وفاقی وزیر خزانہ کے منجبت اساساجات اور بینک اکاؤنٹس بھی بحال کر دیئے گئے تین سال کے بعد وفاقی وزیر خزانہ کے جائدات کی سپرداری کروائے گئے ظلہ انتظامیہ لاہور نے بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کا مراسلہ بینک کی انتظامیہ کو بھیجوا دیا اسحاگڈار کا پچاس کروڑ 89 لاغ 48 زار پہ مالیت کا بینک اکاؤنٹ بحال کرنے کا مراسلہ جاری وفاقی وزیر خزانہ کے دیگر بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کے لیے بھی مراسلے بھیجوائے گئے ظلہ انتظامیہ لاہور کے مطابق قومی احتساب بیورو کے حکم پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کے بینک اکاؤنٹس کی بحالی بارے مراسلہ بھیجا گیا خرب روپے مالیت کی زمینوں کا مالک ایل ڈی اے خود مفلسی کا شکار ستر لاکھ آبادی میں غیر ملکی تعمیرات کے خلاف کاروائی کرنا ایل ڈی اے کے لیے مومہ بن گیا ایل ڈی اے کے پاس امارتوں کو سیل کرنے کا سامان ہی موجود نہیں شعبہ ٹاؤن پلیننگ امارات کو سیل کرنے کے لیے تالوں اور زنجیر سے محروم ہیں تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین علا بدین سے زین آگاہ کیجئے گا یہ خرب روپے مالیت کی زمینوں کا مالک ایل ڈی اے خود مفلسی کا شکار ہو چکا ہے ستر لاکھ آبادی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کرنا ایل ڈی اے کے لیے مومہ بن چکا ہے ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلیننگ کے پاس امارتوں کو سیل کرنے کے لیے کوئی سامان ہی موجود نہیں ہے شعبہ ٹاؤن پلیننگ امارتوں کو سیل کرنے کے لیے تالوں اور زنجیروں سے محروم ہے امارتوں کو سیل کرنے کے لیے ایل ڈی اے کے پاس اس کا پرنٹ سودہ سٹیکر بھی موجود نہیں ہے ایل ڈی اے کے شعبہ سین اڈ آئی کی جانب سے ٹاؤن پلیننگ کو یہ سامان راہم نہیں کیا گیا کی وجہ سے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران اپنی ذاتی جیب سے یہ تالے اور زنجیریں خریدنے پر مجبور ہیں لڈی ای کے شعبہ فنانس کی جانب سے ٹاؤن پلاننگ کے لیے امپریسٹ رقم مقرر کی گئی ہے لیکن امپریسٹ رقم سے تالے اور زنجیریں خریدنے کی اجازت بھی دی گئی لیکن تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی کہ جون دو ہزار بائیک کے بعد یہ امپریسٹ رقم کا اجراہ ہی نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چھ ماہ سے ٹاؤن پلاننگ کا حملہ از خود تالے اور زنجیریں خرید کر ہمارتوں کو سرب مہر کر رہا ہے ڈائریکٹر فنانس ایل ڈی اے نے اس حوالے سے موقع پر اکتیار کیا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ کی ڈیمانڈ پر انہیں مخصوص رقم فراہم کی جاتی ہے انہوں نے اس سمر کی تصدیق کی کہ جون دو ہزار بائیس کے بعد چھوپا ٹاؤن پلاننگ کو نہ تو کوئی رقم جاری کی گئی اور نہ ہی ان کی جانت سے رقم کا تقاضہ کیا گیا ہے بہت شکریہ زینب کا مورٹن میں اب بات کریں شہر کے موسم کی لہور میں موسم سرما کی پہلی بارش شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی سموک کی شدت میں بھی کمی آنے کا امکان مہک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید بارش بھی متوقع ہے سمبر جاتے جاتے بھیگ گیا لہور میں موسم سرما کی پہلی باری شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی ہوئی سردر خوشک موسم کی شدت میں قدرے کمی آگئے بند روڈ، بابو سابو، یتیم خانہ، ملتان روڈ، حکر نیاس بیک شہر کا کم سے کم دردہ حرارت نو جبکہ زیادہ سے زیادہ چودہ سینٹی گریڈ رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب چوراسی فیصد ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب فضائی علودگی میں کمی نہ آسکی لہور میں آست ائرکوالیٹی انڈیکس تین سو نو ریکارڈ کیا گیا گجو متہ کے علاقے میں ائرکوالیٹی انڈیکس پانچ سو ستر رہا کورڑ لکپت میں ائرکوالیٹی انڈیکس پانچ سو چھتیس گلبر کے گردو نوا میں پانچ سو ایک ریکارڈ کیا گیا شیولہ پہاڑی کے اطراف میر کولیٹی انڈیکس چار سو پچاس رہا پرشت کے بعد فضائی علودگی کے تناسب میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کیمرمین محمد شیباز کے ساتھ عبدالقادیر لہور نیوز منصورہ میں امیر جماعت اسلامیس راج الحق پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کا پرائے راست دیے چلتے ہیں گل بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے سن میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور مرکزی حکومت ہے ان تمام پارٹیوں نے جماعت اسلامی کے علاوہ جو حکومت میں نہیں ہیں باقی سب سیاسی جماعتی حکومت میں ہیں اور ان نے اس پوری قوم کو یہ ارغمال بنایا ہے خود بھی ایک بنگلی میں ہے اور پوری قوم کو اور ملک کو بھی ایک بنگلی میں دکیلا ہے کل بھی یہ پینڈی کے گیٹ نمبر چار کی طرف دیکھ رہے تھے اور آج بھی یہ انہی کے اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں انہوں نے اس عرصے میں معیشت کا بیڑا گھر کر دیا اور آج مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو ان کے ساتھ ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ذر مبادلہ چھے ساریہ سات بلینڈ ڈالر رہ گیا اندازہ کرلے بنگلی دیش کا اٹھتیس بلینڈ ڈالر ہے اور جنابِ ڈار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں ڈالر کو قابو کروں گا اور دو سو پر لاؤں گا تو آج کے ڈیٹ میں ڈالر کی قیمت دو سو ستائیس اشاریہ سترہ پیسے ہو گیا ہے اور ہماری پاکستانی کرنسی مسلسل گر رہی ہے روپیہ کی بے قدری میں روز اضافہ ہوتا ہے تو ہماری روپیہ کی قدر میں روز اضافہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے جب یہ ڈیویلیو ہو جاتا ہے تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے مفادات کی جنگ ہے جس میں پورا ملک جل رہا ہے اور کچھ مراتیافتہ لوگ ہیں ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں کچھ لوگ مشیر بن گئے کچھ وزراء بن گئے کچھ وزراء مملکت بن گئے ان کے ساتھ دفاتر بھی نہیں ہے ان کا کوئی کام بھی معلوم نہیں ہے لیکن مسلسل مرات بھی لے رہے ہیں تنخائی بھی لے رہے ہیں اور ان کے غلط معاشی پالیسیوں کے وجہ سے ہر پاکستانی اس وقت دو لاکھ ستر ہزار سے زیادہ مقروض ہے بے روزگاری میں اتنا اضافہ ہوا کہ کبھی اس کا تصور ہم نے نہیں کیا انیس سو اکتر میں ڈاکہ فال کے بعد ہماری معیشت اتنی تباہ نہیں تھی جتنا بغیر جنگ کے اس وقت ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے دکاندار اپنی جگہ پر پریشان مزدور دہکان کاشکار اپنی جگہ پر پریشان ڈگری ہولڈر نوجوان اور بغیر ڈگری ہولڈر کے اپنی جگہ پر پریشان اور مسلسل خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے یہ انہوں کمرانوں کا تحفہ ہے مہنگائی ان کا تحفہ بے روزگار ان کا تحفہ بدمن ان کا تحفہ اور اس ملک میں بیس ہزار روپیہ سے گر لوگ چلاتے تھے لیکن آج ساٹھ اور ستر ہزار سے بھی ایک معمولی گرانہ ایک چھوٹا گرانہ بھی نہیں چلتا ہے آٹھے کی قیمت آٹھا کی قیمت افسوس یہ ہے کہ آٹھا بھی اب سونی کی طرح بن گیا اور سونہ کہاں پہنچ گیا اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ایک سو پینٹیس روپیہ آج لاہور میں ایک کھلو آٹھا ہے چینی سو روپیہ کے لوگ اور دوائی کی قیمتوں میں دبل اضافہ ہوا لوگ ہیں کہ اگر رونا بھی چاہے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ ان کی پریاد سنیں کوئی رحم کرنی والی حکومت نہیں ہے بات سننے والی حکومت نہیں ہے اب تو اس حکومت پر آئی ایم ایف کا اعتماد بھی نہیں رہا خود سابق وزیر خزانہ نے اعتراف کیا کہ ہم ڈی فالٹ ہو گئے ہیں وہ جو پروین شاکر صاحبہ کہتی تھی کہ کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی معذر صاحبی حضرات پہلے غریب آدمی کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کیا ظلم رواہ رکھا گیا ہے اور آج جناب چیئرمین نے تمام سینٹرز کو ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب کی قیادت میں بلوا کر یہ ہدایت کی ہے کہ پروٹیسٹ جاری رکھیں سپریم کورٹ کے سامنے اور بھی جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے اس امارت کے سامنے بھی پروٹیسٹ کریں اور ان کی رہائی کے لیے زور ڈالیں ہم یہاں سے پہلا مطالبہ کرتے ہیں سینٹ چیئرمین سے کہ ان کے پروڈکشن آرڈر فل فور جاری کیے جائیں جب بھی پہلا سیشن اور پہلا دن آئے دوسرا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں روٹین کی جیل کے اندر لے جائے جائے تیسرا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے ملاقات کا موقع دیا جائے اور یہ تینوں مطالبات ہمارے آئینی بھی ہیں قانونی بھی ہیں اخلاقی بھی ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے نو مہینے اپریل سے لے کے اب تک پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی انسانی حقوق کی پامالیوں کے ازادی رائے پر قدھن لگانے کے تاریخی ریکارڈ سارے توڑ دی ہیں انہوں نے جب سے یہ حکومت آئی ہے فاشسٹ حکومت انہوں نے آتے ساتھ جو پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ تو کیا ہی کیا ہے لیکن ساتھ ہی میں جو فینڈمنٹل رائٹس ہیں ان کی جس طرح سے وائلیشن ہوئی ہے اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی عمران خان کا دور تھا عمران خان کے دور میں ایک میڈیا کے حوالے سے ایک بل آیا تھا جس پہ تمام سٹیک